موسیقی موسیقی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام روحی و ارواحو العالمین لتراب مقدمہ انفدا والعنو دائم لا عادائه ملا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علیہ آبائه فی حاضح السعات و فی کل سعہ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنه ارض کا توعہ و تمتعه فیہا طبیلہ اللہم عجل ولیک الفرج و جعلنا من انصاره و عوانه و اتباع و شیعته و المستشدین بین یده اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم عزیلہ و عزیلہ و عزیلہ و عزیلہ و عزیلہ و عزیلہ مسلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خصوصیت دیتا ہے جس خصوصیت کا نام ہے عزمت یعنی عزمت اقتصابی نہیں ہے عزمت ایسا نہیں ہے کہ انسان ریاضت کرے کوشش کرے ترک الدنیا کرے عبادتیں کرے واجبات کو انجام دے گناہوں سے بچے تو ایک وقت شاید اسے عزمت حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں انسان ایک روایت ہے کہ اِنَّ الْمُومِنْ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللَّهِ اِتْتَقُوبِ فِرَاسَتِ الْمُومِنْ کہ مومن کی فراست سے ڈرو مومن کی فراست سے ڈرو کیوں؟ لِأَنَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللَّهِ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے خب یہ حدیث ہے ہمارے پاس یہ حدیث ہے کہ فراست مومن سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ حدیث ہے اور اب ظاہر ہے خالی کتابوں میں حدیث آنے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے ہمیں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ آیا یہ آثنٹک حدیث ہے موتبر حدیث ہے اگر موتبر حدیث ہے بھی تو بھی یہ حدیث یہ نہیں بیان کر رہی ہے کہ انسان جو وہ مومن جنرل مومن کے بارے میں یہ اِتْتَقُوبِ فِرَاسَتِ الْمُومِنْ لِأَنَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللَّهِ کہ فراستِ مومن مومن کی ہشیاری سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کے لئے لوہ محفوظ کے دروازے کل گئے ایسا نہیں کہ علمہ ما کان و علمہ ما یکون اس کو عطا کر دیا گیا جیسے چھٹے امام نے رشاد فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ایک قسم کی فراست آتی ہے ایک قسم کی ہشیاری آتی ہے اسے بیوکوف نہیں بنایا جا سکتا ہے اسے دھوکا نہیں دیا جا سکتا ہے ایک فراست ہے ایک قسم کی فراست آ جاتی ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ حدیث یہ بیان کرے کہ اتقوی فراستِ مومن مومن کی فراست سے ڈرو فَإِنَّهُ يَنْزُرُوا بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے ڈرتا ہے اللہ کے نور کی بنا پر اللہ کے نور کے ذریعے سے دیکھتا ہے پس نتیجہ نکالے اس ایکول ٹو یہ ہے کہ وہ معصوم ہو گیا تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں کہ ایک حدیث سے ہم سب مومنین کی خب یہ حدیث تو مومنین کے بارے میں ہیں مومنین کے بارے میں ہیں کوئی اس میں نہیں آئے کہ نماز شب پڑھنے والا جو ہے وہ نافلہ انجام دینے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا وغیرہ وغیرہ ریاضت کرنے والا تو اس حدیث سے بہرحال یہ حدیث بہت مجمل ہے اور اس کے ذریعے سے اور خارج میں ہمارے پاس دلائل ہے قطیہ اس کے مدد مقابل موجود ہیں کہ معصوم اسمت ایک صفت ہے اسمت ایک صفت ہے جو خداوند مطال انبیاء کو عطا کرتا ہے ایک خاص غرض سے ایک خاص مسلحت سے وہ مسلحت کیا ہے وہ مسلحت یہ ہے کہ پیغام الہی پہنچ جائے حکم خدا پہنچ جائے دین ویڈاوٹ ایرر بغیر کسی کم و بیش کے وہ دین جو وہ امت تک پہنچا دیا جائے اسی طرح امامت کے اوپر خیر امامت کے سلسلے میں جیسا کہ آپ کی خدمت میں ارشاد فرمایا آپ کی خدمت میں قرآن ارشاد کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے اور آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جو ہے وہ آئیم آئی اتھار علیہ السلام کی اسمت آئی تطہیر بیان کرتی ہے دلیل اقلی بیان کرتی ہے روایات بیان کرتی ہے کہ آل محمد و آل محمد علیہ السلام معصوم حضرتیاں ہیں معصوم کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اسمت کے خود درجات ہے اسمت کے خود درجات ہے لیکن میں انشاءاللہ آج اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گا اور آپ کی خدمت میں یہ درجات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اسمت کا درجہ یعنی کیا مطلب اسمت کا درجہ یعنی کیا مطلب انشاءاللہ چند تاریخی مثالوں کے ذریعے سے اور قرآن کی آیات اور روایت کی ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ درجات کا کیا مطلب ہے کیونکہ بہرحال دیکھیں یہ ایک ایسا مفہوم ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اسمت در حقیقت کیا ہے ہم نے صرف آثار کے ذریعے سے پہچاننا ہے دیفینیشن کے ذریعے سے پہچاننا ہے الفاظ کے ذریعے سے پہچاننا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تھوڑی سی مشیل گفتگو کرنے مجھے جب تک لوگ آ جائیں توجہ کیجئے گا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی جس کو آنکھوں انسان کانوں سے سن سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی جس کا ادراک انسان اپنے نفس میں کرتا ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑی بہت اس کی مثال دی تھی مثال کے طور پر بھوک بھوک ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا علم ہے بھوک ایک علم ہے پیاس ایک علم ہے یہ ساری چیزیں علم کی اقسام میں سے ہے بھوک ایک علم ہے پیاس ایک علم ہے پیٹ بھرا ہوانا ایک علم ہے پیاس نہ لگنا یہ ایک علم ہے یہ سب کے سب علم ہے علم کسی چیز کا جاننا کسی چیز کا معلوم ہونا کسی چیز کا معلوم ہونا یہ علم ہے اب جو چیزیں آنکھوں سے دکھائی دی جا سکتی ہے جو چیز کان سے سنائی دی جا سکتی ہے انسان اس کو اوپر علم حاصل کر لیتا ہے اس کو دیکھ کر علم حاصل کر لیتا ہے اس کو سن کر علم حاصل کر لیتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دی جا سکتی ہے مثال بھوپ پیاس درد خوشی غم یہ ساری وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دی جا سکتی ہیں لہذا اس کو کیا ہے اس کو آثار کے ذریعے سے علامتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان پہچان سکتا ہے ایک شخص طلب رہا ہے اس کی طلب کی شدت سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کو درد کیسا ہے عصمت بھی انہی چیزوں میں سے ہے عصمت کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے عصمت ایسا نہیں کہ دکھائی دی جا سکے لہذا اس میں جو ہے وہ ہدایت بھی مشکل ہے اور گمراہی بھی آسان ہے دو جملے کہہ میں نے ہدایت بھی مشکل ہے اور گمراہی بھی آسان ہے ہدایت مشکل ہے یعنی آئیمہ کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑا آئیمہ کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے ورنہ دو سو پچاس سال آئیمہ نے سن گیارہ ہجری سے لے کر دو سو ساٹھ ہجری تک آئیمہ نے انہی دشمنانے آل محمد کے درمیان زندگی گزاری اپنے علم کا اظہار کیا اپنے علم کے کمالات کا اظہار کیا اپنے پاسٹ اور پیوچر کے علم کا اظہار کیا لیکن اس کے باوجود ہر درمی کی ہر درمی رہی آج ہمارے علماء زحمت اٹھا رہے ہیں اور قدیماً یہ اٹھاتے رہے اور نہیں معلوم کب تک یہ اٹھاتے رہیں گے کہ عصمت کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا عصمت کیونکہ دکھائی دیا جانے والا موجیزہ دکھایا جا سکتا ہے موجیزہ دکھایا جا سکتا ہے موجیزہ انسان دیکھ سکتا ہے لیکن عصمت نہیں دیکھ سکتا ہے لہٰذا ہمیں دلیلوں کے ذریعے سے سمجھانا پڑتا ہے پس میں نے دو جملے کہیں ہدایت کے لیے عصمت سمجھانا مشکل ہیں اور گمراہی کے لیے عصمت کا سہارا لیا جاتا ہے اسی طرح جس طرح حادیان خدا خدا کے ہدایت دینے والوں کی عصمت کے لیے علماء خون پسینہ ایک کرتے ہیں اب یہ تو ہوگی ہدایت کا اب دوسرا جو میں نے جملہ کہا کیا جملہ کہا گمراہی کے لیے بھی اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے گمراہی پھیلانے کے لیے اب مثال کے طور پر کوئی آ کر کہے فلان فقی فلان مرجے عصمت کے مقام پر تھے فلان فقی فلان مرجے عصمت کے مقام شیخ مرتضہ انساری عصمت کے مقام پر تھے علماء بہبانی علماء بحر العلوم عصمت کے مقام پر تھے نعوذر بلہ منزالگمہ صلی اللہ خوب ڈینائے کیسے کریں گے انکار کیسے کریں گے دکھائی دی جانے والی چیز ہوتی تو کہیں گے بھئی ہمیں تو نہیں دکھائی دی جا رہی ہے لہٰذا میرا بچہ اور جوان یاد رہے کہ عصمت در حقیقت خداوند مطال ایک خاص حکمت کی وجہ سے دیتا ہے اور یہ عصمت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ختم ہو گیا آخری امام امام حجت عجل اللہ تعالی فرج و شریف پر بلکہ آپ کی خبر میں ایک اور نقطہ بیان کروں تالی تلو معصوم یہ ایک اسطلاح جو خوزے میں اچھا بھوزہ علمیہ خوزہ علمیہ جب تک فقہہ کے ہاتھ میں تھا صاف سترک مکمل طور پر فقہہ کے ہاتھ میں تھا تب تک جو وہ کافی ان تمام چیزوں سے محفوظ تھا لیکن اب جب عرفان ہو اور فلسفہ ہو اس قسم کے چیزیں آ گئی حوزات علمیہ میں تو پھر جو وہ ایک باب کھل گیا ایک دروازہ کھل گیا چونکہ فلسفہ عرفان وہ امثالِ ذالک یہ سب کیا ہوتا ہے یہ سب کوئی قرآن و سنت کا علم نہیں ہے قرآن و سنت کا علم نہیں ہے فلسفہ خوال فلسفہ ایک حد تک لوجیکل علم ہے ٹو پلس ٹو فور میتھمیٹک کی طرح علم ہے لیکن ایسا نہیں کہ پورا کا پورا فلسفہ میتھمیٹک کی طرح علم ہے نہیں اس میں مشکلات آتی ہیں بہت سارے ایسی مشکلات ہیں فلسفہ کی کہ جو وہ کہاں اس فلسفی قانون کے اوپر احتراز کرتے ہیں مثال کے طور پر جو وہ بہرحال زیادہ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا ارادہ انسان کا انسان کا ارادہ یعنی اگر فلسفی قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میں آپ اسے ریزرڈ بتا رہا ہوں اگر فلسفی قانون فلسفی فورمولا کے ذریعے سے ارادے کو بحث کیا جائے ارادے کو ڈسکرز کیا جائے اور بعض اپنے کلام میں لا شعوری طور پر اس بات کے ملتظم ہوئے اس بات کو کہہ گئے کیا کہ اگر مثال کے طور پر ارادہ ارادہ جب ہر چیز کا سبب مسبب سبب مسبب سبب مسبب علت معلول کاؤز ایفیکٹ کاؤز ایفیکٹ سبب مسبب جب ہر چیز کا آپ بنائیں گے تو ہر چیز کا جب اس طریقے سے بنائیں گے تو اب میں نے جرم کیا جب جرم کیا تو جرم کا کوئی سبب ہونا چاہیے جب سبب کیا ہوگا میرا ارادہ ہونا چاہیے یہ ارادہ کہاں سے آیا لہٰذا لہٰذا اس ارادے کے لئے آپ کو جانا پڑے گا ناؤزو بلا منزالی خدا نے یہ ارادہ ڈالا ناؤزو بلا منزالی جب آپ سبب مسبب کاؤز ایفیکٹ علت معلول کے اس فارمولا کو لے کر چلیں گے جو فلسفیوں نے بنایا خب درست سے کوئی غلط نہیں ہے ہے درست لیکن جب انسان اس طرح چلے گا تو بہرحال مشکل میں گرفتار ہوگا خب علت معلول کا جو قانون ہے فلسفی قانون ہے درست قانون بھی ہے لیکن اس کی کیا حد ہے نے جواب دیا کہ اس شبے کو کس طرح دور کیا تھا اللہ آئی حل میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ توجہ توجہ فرمائیے گا اسمت ہدایت والوں کے لئے حادیہ نے امت کے لئے جو حادی ہدایت دینے والے ان کے اس بات کے لئے مشکل ہیں اور گمراہ کرنے والوں کے لئے ایک آسان چیز ہے کیا آپ کہتے ہیں بھائی وہ اسمت کے محرلے پر پہنچے رہے ہیں وہ عارف ہے بہت بڑے عارف ہیں ان کے لئے بڑے مناہ مقاشفات ہیں اچھا بڑے مقاشفات ہیں آپ نے دیکھے مقاشفات آپ کو دکھائیں مقاشفات آپ نے دیکھے مقاشفات یہ بازار درم ہیں یہ اور یاد رکھے گا بھائی ہمیں جو آل محمد نے سکھایا آل محمد نے ہمارے لئے سکھایا کیا انی تارکوں فیکوں مرسکلین کتاب اللہ و عطرتی ان تمثبتم بہیما لن تزلو بعدی یہ امار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ آپ ایک گروہ پڑھتے ہیں یہ حدیث نبوی ایک اہم ترین حدیث ہے ایک اہم ترین حدیث ہے کس جیس کو ثابت کرنے کے لئے توجہ کیجئے کہ میرا بچہ اور جوان یہ حدیث سکھلین کی نام سے مشہور و معروف ہے اور شیعہ سنی سنی کتابوں میں معتبر سنت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے لہٰذا ہمارے علماء امامت کو ثابت کرنے کے لئے اس حدیث کو دلیل کے طور پر لے کر آتے ہیں یہ حدیث خود کیا بیان کرتی ہے یہ حدیث آپ کو ایک تو جو میں بیان کرنے جا رہا تھا کیا بیان کرنے جا رہا تھا یاد رکھے گا میرا بچہ اور جوان ہمارا دائرہ کیا ہے ہمارا میدان کیا ہے ہمیں کس کے دنبال میں جانا ہے ہمیں کس کے پیچھے جانا ہے یہ حدیث یہ بیان کر رہی ہے اور دوسرا ہمارے موضوع سے بھی مطابقت کرتی ہے ہمارا موضوع کیا ہے ہمارا موضوع توجہ کیجئے گا ہمارا موضوع کیا ہے ہمارا موضوع ہے اسمت یہ حدیث سکلین یہ حدیث سکلین موضوع اسمت سے بھی سازگار ہیں اور جو آپ کی خدمت میں میں عرض کر رہا تھا میرا بچہ اور جوان معصوم کی حدیث ہے یہ حدیث سکلین تواتور کے ساتھ مطلب کو بیان کر رہی ہے اس حدیث کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اب نہ کسی عارف کے قول کی ضرورت ہے نہ کسی عالم کے قول کی ضرورت ہے نہ کسی ولی اللہ کے قول کی ضرورت ہے نہ کسی منجم کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ کسی قیابر شناس کے پاس جانے کی ضرورت ہے صحیح یہ شریعت نے جو کو حرام بھی قرار دیا بعض صورتوں میں یہ دنیاوی چیزوں کے لئے انسان جایا کرتا ہے لیکن ہدایت ہم اور آپ ہدایت لینے کے دنبال میں ہیں ہم اس سے بہت سب ہدایت چاہیے ہدایت کے لئے رسول نے فارمولہ دے دیا صدلال کرتے اسی فارمولہ اسی حدیث کے ذریعے سے جس حدیث کا نام ہے حدیثیں سکھ لیں اپنے بچوں کے لئے اس کا ترجمہ کر دوں اور یہ حدیث کہ جس طرح آپ کی خدمت میں بیان گیا دو چیزوں سے متمسک رہو دو چیزوں سے متمسک رہو باقی ادھر ادھر کی باتوں کو اب ادھر ادھر کی باتوں کو کس طرح ہم اگنور کر سکتے ہیں پیس بک پہ صبح و شام وہی دیکھ رہے ہیں وارس اپ پہ ویڈیو میسیجز آتے ہیں ویڈیو آپ کے ویڈیوز آتی ہیں جس میں مختلف قسم کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں اگر ہم اپنے اندر اس بات کو اتار لیں اپنے اندر اس بات کو اتار لیں ہمیں صرف اور صرف محمد و آل محمد سے دین لینا ہے صرف محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہدایت لینی ہے تو انشاءاللہ نزیز اس آخر دور میں آخر دور میں جو غیبت کا دور ہے سخترین دور ہے غیبت کا روایتوں کے اعتبار سے سخترین دولر دور ہے کہ روایتوں کا جملہ ہے میں جملہ کہتا ہوں روایتوں کی بنا پر یہ جملہ کہتا ہوں غیبت نومانی کی بنا پر غیبت نومانی کی روایت کو جا کے انسان دیکھیں کیا ہے توجہ کیجئے کہ یہ غیبت کا زمانہ کسی اور کا انتہان نہیں ہے کسی اور کا انتہان نہیں ہے انتہان صرف اور صرف آلِ محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کا امتحان ہے کسی اور کا امتحان نہیں ہے صرف و صرف شیعانِ امیر المومنین سلام علیہ کا امتحان ہے کون ہماری ہدایت پر ہماری بلایت پر ہماری محبت پر ہمارے دین پر باقی رہنے والا ہے اور کون باقی نہیں رہنے والا ہے سخت روایات ہیں آئیما نے اپنے علمِ غیب کی بنابر خبر دی ہے توجہ کیجئے گا صرف ڈرائیہ نہیں ہے خبر دی ہے کہ اس وقت ظہور ہوگا جب کھانے میں نمک کے برابر شیعہ باقی رہ جائیں گے جب انتہائی قلیل شیعہ باقی رہ جائیں گے تو اس وقت امام ظہور فرمائیے اس کا مطلب آلارمنگ ہے اس کا مطلب خطرے کی گھنٹی ہے اس کا مطلب امام ڈرارہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سہر انگاری سے صحیح روز و شب گزر رہے ہیں ہم آفیس آتے ہیں صبح آفیس آتے ہیں شام میں آتے ہیں ہمیں کسی سے کیا سرو کا نہیں یہ صبح و شام ہم فیس بک دیکھتے ہیں واتس اپ دیکھتے ہیں ہم دین لے رہے ہیں لاش اوری طور پر دین لے رہے ہیں ہمارا ایمان بن رہا ہے لہٰذا یہ رسول کے حدیث ایک اہم ترین پیغام ہے جس کے ذریعے سے ہم امیر المومنین اور اہل بیعت اتھار علیہ مسلم کی ولایت اور اہل بیعت اتھار علیہ مسلم کی عظمت کو ثابت کرتے ہیں اس حدیث سکلین کے ذریعے سے کیا یہ حدیث سکلین کہ جو آپ کی خطب میں نے بیان کیا اہل سنت کی موتبرترین کتابوں میں موتبرترین سنت کے ساتھ کسرت کے ساتھ ایک روایت نہیں دو روایت نہیں کسرت کے ساتھ روایات اہل سنت کے کتابوں اور تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اپنے بچوں کے لئے اس کا ترجمہ کر دوں اور اس کے ذریعے سے یہ دو استعداد آپ کی خطب میں بیان کر دوں پس کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب ہمارے بچ جوانوں کے ذہن میں بھی ایک شبہ ہے کہ اترتی تو ہماری کتابوں میں ہے ان کی کتابوں میں سنتی ہے جی نہیں ان کی کتابوں میں لفظ اترتی ہے اگرچہ سنتی ان کی حدیث کی کتابوں میں ہے لیکن ان کے اعتبار سے بھی سنتی والی روایت ضعیف ہے ان کے اعتبار سے بھی ضعیف روایت ہے کلاب کی ضعیف روایت ہے میں آپ کی خطب میں بیان کیا تھا آیت تطہیر کے زیل میں اکرمہ بھی قائل ہے اس بات کا اکرمہ کیا کہتا ہے اہل البیت سے مراد خالی ازواج رسول ہے پس یہ بھی ایک کال ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کسرت کے ساتھ اہل سنت کے منابے میں اہل سنت کی تاریخ میں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں کیا حدیث آئیے یہ الفاظ کے ساتھ آئیے کہ توجہ فرمائے گا کہ اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمْ سَقْلَيْن کتاب اللہ ہے وَعِتْرَتِي کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑکا جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میری اترت ہے سنت والی روایت اہل سنت کی حدیث بھی ضعیف روایت ہے اہل سنت کی حدیث بھی خب ہمارے علمانے زحمت اٹھائیے فقط شیعہ علم رجال نہیں پڑھا توجہ کیجئے گا شیعہ فقط علم رجال نہیں پڑھا اہل سنت کے علم رجال کو بھی پڑھا اور بڑی دکت سے پڑھا اور ثابت کیا کہ ان کے رجال اور ان کے مبانی اور ان کے قوانی کے بارے سے یہ حدیث ضعیف سند ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمْ سَقْلَيْن کتاب اللہ ہے وَعِتْرَتِي اِن تمسک تم بے ہمان اگر تم نے ان دو چیزوں سے تمسک کیا لہٰذا حض بنا کتاب اللہ والے بہت ساری دلیل میں نے لہ بلہ کلام میں ہمیشہ دینے کی کوشش کی ہے قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے لیکن یہ حدیث سقلین بیان کر رہی ہے کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے اب کہنے والا یہ کہتا ہے خالی آل محمد بھی کافی نہیں ہے تو روح زمین میں مجھے کوئی ایک شخص دکھا دو جو کہے کہ میں آل محمد کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا کوئی ایک مسلمان کو ایک شیعہ دکھا دو جو یہ کہے کہ ہم آل محمد کو تو مانتے لیکن قرآن کو نہیں مانتے لاؤزم بنا نزالی نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں ہے لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کیا کہ انی تارکوں فیقمتر ان تمسک تم توجہ کیجئے گا اب یہاں سے ہم کس طرح اسمت کو اسمت کی ڈیفنیشن میرا بچہ اور جوان یاد رہے یعنی اسمت کیا ہے اسمت یعنی نون ایرر ہدایت کیسی ہدایت وداود کسی مسٹیک کے بغیر کسی خطا کے بغیر کسی اشتبا کے کیا فرمایا ان تمسک تم بے ہیما اگر تم نے تمسک کیا ان دونوں سے لن تظلو باڈی میں اسپیلنگ کرتا ہوں لام نون تے زواد لام واو علف لن تظلو باڈی لن تظلو باڈی لن ترانی یا موسا لن ترانی یا موسا اے موسا تم مجھے کبھی بھی نہیں دے سکتے ہو یعنی دیکھنے کا امکان نہیں ہے ان تمسک تم بے ہیما اگر تم نے قرآن اور آل محمد کے دامن کو تھام لیا لن تظلو باڈی میرے بعد کبھی 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 بھی گمرا نہیں ہوں گے کوئی ایسی یہ میں ان دو چیزوں کو ان دو معصوم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دو ہستیوں ان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان سے تمسک کیا اگر یہ نون ایرر نہ ہوتے ایرر پروف اگر ایرر پروف نہ ہوتے اگر ان کے ایرر کی گنجائش ہوتی تو گمراہی ہو جاتی گمراہی ہو جاتی رسول وعدہ دے کر جا رہے ہیں رسول وعدہ دے کر جا رہے ہیں کہ یہ تمہیں کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے کر جائیں گے یہ دونوں تمہیں کبھی ہدایت سے نہیں اٹائیں گے لن تزلوبادی حتی یرد علی الحوز کہ جس سے ابن حجر مکی کتاب سوائق المحرقہ اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے توجہ کیجئے گا اس جملے سے آخری جملے سے ایک تیسر نکتے کا بھی استفادہ کرتے ہیں ابن حجر مکی کتاب سوائق محرقہ میں کیا فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا کیا فرماتے ہیں اہل سنت کا بہت بڑا علم ہے یہ اس جملے سے آخری یہ جو آخری جملہ تھا دیکھیں دوبارہ سے میں پڑھوں ہم جو ممبر سے ہمارے علماء ہمارے خطبہ جس طرح مقام امامت کو بیان کرتے رہے ہیں ایسے ہی نہیں بیان کر رہے ہیں بغیر دلیل کے نہیں بیان کر رہے ہیں یہ حدیث نبوی ہے موتبر شیعہ سننہ سننی روایہ کہتے ہیں بھار سے موتبر ترین حدیث کیا فرماتے ہیں لَنْ يَفْتَرِكَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوضِ اے میری امت میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے اس کو تھام لیا تو کبھی بھی گمرا نہیں ہوں گے لَنْ يَفْتَرِكَ اور یاد رکھنا کبھی بھی قرآن اور اہلِ بیت نے جدائی نہیں ہوگی کبھی بھی افتراف نہیں ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا قرآن کچھ کہے اہلِ بیت کچھ کہے اہلِ بیت کچھ کہے قرآن کچھ کہے لَنْ يَفْتَرِكَ کبھی جدائی نہیں ہوگی یہ دلیل ہے لَنْ يَفْتَرِكَ یہ دلیل ہے یہاں پر عدم الاسطراق عدمِ جدائی جدائی نہ ہونا یہ قرآن در تحویز بنانا نہیں ہے قرآن کو موبائل کی طور پر جھیب میں رکھنا نہیں ہے لَنْ يَفْتَرِكَ یعنی جس کو روایتوں نے بیان کیا کہ قرآن جو ہے وہ قرآنِ سامت ہے اور اہلِ بیت اتحال قرآنِ ناتق ہے رسول اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ قرآنِ سامت ہے یہ قرآنِ ناتق ہے علی ما القرآن والقرآن ما علی یہ قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اس کو رسول اس حدیثِ محتور میں اس طرح فرماتے ہیں لَنْ يَفْتَرِكَ ان کے دلیلے ہم کبھی بھی جدائی نہیں ہوگی کبھی بھی افتراق نہیں ہوگا توجہ کریں میرا بچہ اور جوان آیا قرآن تبیاناً لِكُلِّ شَحِن ہے یا نہیں قرآن تبیاناً لِكُلِّ شَحِن ہے یا نہیں تبیاناً لِكُلِّ شَحِن کا مطلب کیا ہے یعنی ہر چیز کو بیان کرنے والا ما مزا و ما بقیہ پاس مستقبل آدم کی خلقت انوارِ اہلِ بیتیا تھا نہیں معلوم کہاں تک اور آخر تک فیوچر میں کہاں تک یہ سب شئے ہے یا نہیں ہی ہیں تبیاناً لِكُلِّ شَحِن قرآن ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے اب رسول یہ فرماتے ہیں لنیف طریقہ جب قرآن ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے علی مال قرآن وَالْقُرْآن مَا عَلِي کا مطلب کیا ہے علی مال قرآن وَالْقُرْآن مَا عَلِي کا مطلب کیا ہے علی مال قرآن وَالْقُرْآن مَا عَلِي کا مطلب سلام آپ کو میں ایک حدیث کی شکل میں ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر توجہ کیجئے گا علی مال قرآن بل قرآن معلی اب میں آپ کو ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھاؤں حدیث کے ذریعے سے سمجھاؤں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے خب میں نے بہت جلدی جلدی چند جملے کہے تھے میرا بچو جوان یاد رکھیے گا جو جملے کہے میں نے کیا کہا میں نے قرآن تبیانا لکل شہین ہے تبیانا لکل شہین ہے یعنی کیا کہاں لگ قرآن میں ہر چیز بیان ہے میرے اور آپ کے لئے نہیں رونگم بننا لگ جائیں ہوتا ہے ایسا ایک حدیث کو لے کر آتے ہیں پتہ نہیں اس حدیث کی کتنی اوزنڈیسٹی ہے کہ اب حدیث کے الفاظ بہن ہی مجھے یاد نہیں ہے کہ مثلا جو قرآن کا ظاہر عوام کے لئے ہے اس کے اشارات مثال کے طور پر عرفہ کے لئے ہے اس کے کنایات اولیاء اللہ کے لئے ہیں نہ جانے اس طرح کی بات ہے بہرحال مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے نہ میں سمجھتا ہوں نہ فوقہ جو کہ اس بات کو سمجھتے ہیں فوقہ کو ایک بات ہی سمجھتے ہیں جو بھی بات کر رہا ہوں میں پوری گیرنٹی کے ساتھ فوقہ کے بحاف میں بات کر رہا ہوں جتنا درس خارج میں سکھا ہے اور بہت کچھ اس اعتبار سے جو ہوا ہمیں پڑھایا گیا کیا ہے فوقہ ایک ہی بات سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں بھائی یہ قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت سے جو ظاہر میں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اشارات کیا ہے اس کے کنایات کیا ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے یا کوئی عارف آ کر بیان کرتا ہے کوئی فلسفی آ کر بیان کرتا ہے کوئی کہیں سے لے کر آتا ہے تو یہ ہمارے لئے آوٹھنٹک نہیں ہے اس لئے رسول نے فرمایا میں تمہیں درمیان دو چیزوں کو فقط چھوڑ کر جا رہا ہوں یا قرآن یا اہل البیت علیہ السلام پس یہ لئے یفترے کا ان دنوں کے درمیان جدہ ہی نہیں علی ما القرآن والقرآن ما علی علی ما القرآن والقرآن ما علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے یعنی اس کا کیا مطلب اس کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کیا مطلب ہے یعنی علی ما القرآن والقرآن ما علی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کچھ کہے تو علی کا کہنا ہے علی کچھ کہے رہا ہوں ایک مشکل مرحلہ مجھے یاد آ رہا ہے گمانے قوی ہے جب مجھے یاد نہیں تو اگر میری مجید گزشہ سال کسی نے سنیے ہو مثلا فرض المحال علیہ صاحب محال تو اس کو بھی حتما یاد نہیں ہوگا جب مجھے یاد نہیں ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سال میں میں نے یہ بات یہ حدیث ظاہرہا سنائے کی لیکن آٹھ مجھے یہ سنانے دیجئے کیونکہ میں یہاں پر آپ کی خطبت میں یہ مطلب بنائے بیان کرنا چاہتا ہوں نہیں یہ طریقہ قرآن اور اہلِ بیت کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی ہے یہ جدائی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے جدائی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے اگرچہ ایک حد تک مطلب واضح ہو گیا کہ جہاں پر جو قرآن کہے گا وہ آلِ محمد کا کہنا ہے اور جو آلِ محمد کہیں گے وہ قرآن کا کہنا ہے لیکن میں اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں دست بستہ ایک بات کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا اگر کبھی محسوس ہو دیکھیں قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور آلِ محمد کچھ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر آلِ محمد کو پڑھانے نہ آ جانا یہ میرا بچوں اور جوان ہوشیار ہے وہ معصوم کیا فرمجھے نانو ترجمانو وحی اللہ تمہیں ٹرانسلیٹر نہیں بنایا قرآن کا تمہیں مترجم نہیں بنایا قرآن کا نانو ترجمان وحی اللہ ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے اور بہت ساری روایتوں میں جب امام علیہ السلام قرآن سے استعلال کرتے ہیں پہلے پر آپ کے قبل میں یہ نکتہ شاید بیان کیا تھا امام جو کئی مرتبہ حدیثوں میں جب قرآن سے استعلال کرتے ہیں استشاہد کرتے ہیں تو بعض وقت سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ امام قرآن سے کیسے نکال رہے ہیں تو نہ سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے امام معصوم نے فرما دیا سر آنکھوں پر صدق اللہ اپنا بستر پوٹل سمیٹی ہے اور جائیے سمجھنا بل اس سے زیادہ ہماری اقل و شعور ہے ہی نہیں یہی تسلیم ہے یہی تسلیم ہے یہی امامت کا مفہوم اور معنی یہی ہے جہاں اپنی اقلوں کو بند کر دیں یہ امامت کے سامنے میں ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اقلوں کے گھوڑوں کو دوڑانا بند کر دیں اور سر تسلیم کے دامن کو تھام لیں اور توجہ کیجئے گا امیر المومن کی ایک مشہور معروف حدیث ہے جو آپ لوگوں نے سنی ہے لیکن میں اس کے خاص ایک جملے سے اس کا ایک جملہ خاص وہ عام طور پر کم پڑھا جاتا ہے باقی جو ہے وہ امیر المومن کی حدیث بڑی مشہور معروف حدیث ہے سلونی سلونی قبل انتفقیدونی مجھ سے سوال کرو مجھ سے سوال کرو کبھی اس کی کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں مجھ سے سوال کرو اگر میرے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائیں تو میں طورت سے اہل طورت اہل طورت کے لئے طورت سے فتحہ دوں گا اہل انجیل کے لئے انجیل سے فتحہ دوں گا اہل زبور کے لئے زبور سے فیصلہ دوں گا اور اہل قرآن سے قرآن کا فیصلہ کروں گا خب یہاں تک تو یہ حدیث سنی ہوئی ہے اس کے بعد امیر المومین کیا فرماتے ہیں کہ جب میں اب امام امیر المومین سلام علیہ فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا علی مالقرآن مالقرآن مالالی کیا ہے لن یفترے کا حتی یرد علی الحوض کیا ہے امیر المومین فرماتے ہیں یاد رکھے گا یہ اسمت سے ہم ہٹے نہیں ہیں اسمت کے لئے اہم ترین چیز علم ہے علم ہے اور علم سارا کا سارا قرآن میں موجود ہے اب توجہ کیجئے گا یہاں پر مجھے بیان کرنے سے پہلے یہ جملہ بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں ایک دروت پڑھ دیں محمد والے محمد پر قرآن میں دیکھیں انسان کتنا آجیز ہے انسان سے مراد غیر معصوم کی بات کر رہا ہوں انسان غیر معصوم کتنا آجیز ہے قرآن قرآن سے ماشاءاللہ فران جو کوئی ہر چیز قرآن سے ثابت کر دیں ارے عالم اسلام آج تک یہ ثابت نہ کر سکا کہ قرآن کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں آپ کہیں مولانا چھے ہزار چھے سو چھے ہزار یہ تو ہم نے بچپن سے سنی ہے اختلاف ہے اختلاف ہے کہ یہ آیت خود آیت القرصی آیت القرصی میں اختلاف ہے کہ آیت القرصی عظیم تک ہے یا خالدون تک ہے کیونکہ آیت القرصی سنگلر ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ دو ہیں اس کو اصولین ہونا چاہیے تھا آیت القرصی یعنی تصنیہ کا سکھا ہونا چاہیے تھا دو آیتیں ہم پڑھتے ہیں جبکہ وہ آیت القرصی ہے تو اب یہ آیت ایک آیت کہاں ختم ہو رہی ہے کہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ اختلاف ہے اختلاف ہے اختلاف یعنی اب کیونکہ ہمارے فوقہاں کی یہ فیلڈ نہیں ہے کیونکہ ہمارے فوقہاں وہاں پر دخل اندازی دیتے ہیں علم اقائد کے بعد جو انسان کے آمال سے ریلیٹڈ ہیں انسان کے باجبات و محرمات سے تعلق ہیں خب 6600 ہو 6700 ہو 6800 ہو آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا لہذا جو وہ ہمارے فوقہاں نے اور نہ ہمارے کسی آلم میں میں نے نہیں دیکھا کہ اس ڈیپتھ میں گئے ہوں لیکن صرف آجزی بتا رہا ہوں اب توجہ کیجئے گا قرآن مسئلہ 6666 آیت ہے 6666 آیت ہے بہت ہی کم ہے کل دین کے لئے جہاں پوری توحید جہاں پوری رسالت جہاں پوری امامت جہاں پوری خدا کی صفات جہاں قیامت جہاں اصول دین جہاں کل فروے دین اور اس کے لئے انسان کی ہدایت کے مختلف چیزیں بہت ساری چیزیں یہ جبکہ 6666 آیت ہیں 6666 آیت ہیں خب یہ قرآن جو ہے وہ کافی نہیں ہے لہذا خود یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن جس میں کیونکہ قرآن نے خود ایک وعدہ کیا کیا وعدہ کیا تبیانا لیکولیشہ اس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے صحیح یہ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا پھر اس کا مطلب کیا ہوگیا اس کا مطلب یہ قرآن میں جب ہر چیز بیان ہوئی ہے 6666 آیت کو ہم نے اوپر سے نیچے تک ساری کی ساری دیکھ لیں نہ پوری نماز مغرب بیان ہوئی نہ نماز فجر بیان ہوئی نہ نماز عشاء بیان ہوئی نہ نماز زہر بیان ہوئی چیزیں جو بیان نہیں ہیں یہ قرآن کہتا ہے آپ کے قرآن میں موجود ہے پھر اس کا مطلب کیا ہوگیا یا تو نعوذو بیلہ میں انسانی کام کہیں نعوذو بیلہ نعوذو بیلہ نعوذو بیلہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے کیسا ہو نہیں سکتا ہے جب یہ قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ موجود ہے کل آپ کے خطب میں بیان کہا تھا یہ قرآن دو دھاری تلوار ہے ایک وقت میں قرآن آپ کو بھی پیغام دے رہا ہے اور کوٹ بھی استعمال کر رہا ہے صحیح تو یہ قرآن کا جو ایک ذہن میں رکھیے گا دوسری بار کیا ہے دوسری بار قرآن نے خود اعلان کر دیا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ فِيْهِ آیَاتُ وَمُحْكَمَتْ هُنَّ عُمُّ الْكِتَابِ وہ اخر متشابعات اور آگے جا کر کیا کہتا ہے کہ بھئی قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا توجہ کیجئے گا حدیث سننے سے پہلے یہ دو سیکنڈ میں آپ کی لے رہا ہوں توجہ کیجئے گا قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا ایک درورت پڑھتے محمد والے محمد پر قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کیا کہہ دیا دیکھیں جب کوئی کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے تو کیوں لکھتا ہے کتاب تاکہ میرا قاری میرا قاری جو ہے وہ اس کتاب کو سمجھے اب اگر مثال فزکس کی کوئی کتاب لکھی گئی کیمسٹری کی کوئی کتاب لکھی گئی ایک دفعہ استاد کے لئے لکھی تو استاد لوگ جو وہ یہ استاد جو وہ سمجھ جائے یعنی ان کے لئے لکھی تو وہ سمجھ میں آنی چاہیے اور اگر مثال بچوں کے لئے لکھی ہیں تو بچوں کے احتیبار سے کتاب لکھیں پس کتاب لکھنے والا کیا ہوتا ہے جو میرا قاری ہے اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے خدا نے پہلے ہی میرے اور آپ کے راستوں کو بند کر دیا کیا کہا کہ فی ہے آیات و محکمات ہننا عمر کتاب وہ اخر متشابیت لا یاد مطابیلو اللہ ورہ سخونہ بلد میں کہ اس میں آیات محکمات بھی ہیں آیات متشابیت بھی ہیں اور یاد اکنا آیات متشابیت کی تعلیح تعبیل کو کوئی جانتا اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے اور ناصف و نبیل جانتے لہٰذا خدا نے پہلے ہی تعلیح لگا دیئے یہ کس کے بارے میں ہیں آیات متشابیت کے بارے میں اچھا سینہ تان کر ہم یہ نہ ہیں چلیں آیات محکمات تو ہم کو مل گئی جی نہیں آیات محکمات میں بھی ہمارا دائرہ اس کے ظاہر تک ہے اس کے ظاہر تک ہے اس کے باطن میں کیا کہہ رہی ہے یہ آیات محکمات تمام عالم اقلان توجہ کیجئے کہا صاحبانِ عقل بو علی سینہ کو لے کر آجائیے ارستو کو لے کر آجائیے فارابی کو لے کر آجائیے تمام اہلِ جو علومِ معقولات میں ماہر تھے اپنے فیلڈ کے امام تھے سب کو لے کر آجائیے اور کہیں کہ یہ آیت کا ظاہر ہے اس کے باطن کا کم از کم فرس فلور ہی بتا دو سانتوہ فلور تو بہت دور کی بات ہے تو کہیں گے بھائی یہ ہماری پہنچ سے بالاتر ہے تو جب جب افلاتون نے جب ارستو نے جب بو علی سینہ نے ہاتھیار ڈال دیا تو بہرحال ہماری پھر کیا حیثیت ہے ہم نے تو اقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی عادت رکھی نہیں ہے ہم نے اقل کو گھوڑے کے دوڑانے کی عادت نہیں ہم بہت ریش دیتے ہیں اپنی اقل کو کہ کہیں زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے تو وہ جنہوں نے اپنی زندگی ماں قداد میں اور ان میں صبح و شام زہمت اٹھائیے ان کے سامنے میں قرآن کی آیت رکھ دے تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں سمجھ سکتے اب آپ نے سن لیا میرا بچہ اور جوان توجہ کیجئے گا دو چیزیں بیان کی دو جگہ تعلے لگے ہوئے ہیں دو جگہ تعلے لگے ہوئے ہیں آیات متشابے پر تعلے لگا دیا نہ اس کے ظاہر کو سمجھ سکتے ہو نہ اس کے باطن کو سمجھ سکتے ہو آیات محکمہ کے ظاہر کھلا رکھا اور اس کے باطن پر تعلہ لگا دیا اب سنیے اس حدیث کو اس حدیث کو سنیے اور مقام اور عجمت امیر المومین کو پہچانیے اور عصمت محمد و آل محمد علی مسلم کو سمجھئے کہ کیا فرماتے ہیں امیر المومین فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل انتفق دونی سوال کرو مجھ سے سوال کرو کیا فرمایا زکن زکا کا مانا کیا تھا یہ جو میری زبان کے تم تھوک دے رہے ہو دیکھ رہا نا یہ رسول اللہ کا تھوک ہے جو یعنی اشارہ کر رہے ہیں یہ زکن زکا مجھے علم اتا کیا ہے زکن زکا مجھے علم اتا کیا ہے یہاں ہے رسول کا دیا ہوا علم یہاں پر ہے آؤ مجھ سے سوال کرو پھر وہ جملہ مشہور و معروف کہ اگر جو ہے وہ میرے لئے مسند قضاوت بچھا دی جائے تو اہلِ توریت کے لئے توریت سے جواب دوں گا اہلِ انجیل کے لئے انجیل سے جواب دوں گا اہلِ زبور کے لئے زبور سے جواب دوں گا یہاں پر امیر المومین نے ایک جملہ بھی کہا وہ جملہ میں نے یہاں پر آپ کی خطبت نہیں بیان کیا کیونکہ ہمیں زبور نہیں معلوم ہیں انجیل نہیں معلوم ہیں توریت نہیں معلوم ہیں قرآن کے بارے میں جب ہم نے یہ سمجھ لیا جو میں نے آپ کی خطبت میں پانچ منٹ لیے اب توجہ کیجئے گا جب امیر المومین قرآن سے فیصلہ کریں گے کیا قرآن سے فیصلہ کریں گے اہلِ قرآن کے لئے قرآن سے فیصلہ کریں گے حتی حتی یقول قرآن یہاں تک کہ قرآن کہہ اٹھے گا علی کے فیصلوں کو دیکھ کر صدق علی ماں قضب علی جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے جھوٹ نہیں بول رہا محمد یارِ محمد بلندیس پروار محمد یارِ محمد محمد یارِ محمد موران شاید کے لئے تدور سے کے لئے محمد سے حضابی آئے سب کی سید کے تدور سے کے لئے ہمیں خاتل کی بھی کمیس سے کے تدور سے کے لئے امام زمانہ خطرہ زیادہ سلام علیہ وآلہ جو سلام اللہم 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 خدا کو سلامت رکھیں خوب توجہ کیجئے گا بات ختم نہیں ہوئی ہے بات ختم نہیں ہوئی ہے کیا کہا قرآن نے اے نامیر موئی جاتے ہیں جب میرے فیصلے کو خود قرآن دیکھے گا تو قرآن کہہ اٹھے گا صدق علی ماں کذب علی سچ کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے اس کے بعد کیا کہے گا افتہ بما انزر اللہ ہو فیہ عجیب جملہ ہے قرآن کہہ اٹھے گا علی نے وہ بات کہی دیکھیں آج میں نے کل آپ یہ چند دنوں پہلے آپ یہ خدر میں ایک بات کہی تھی آپ جا کے کبھی کبھی زحمت کر لیا کر جا یہ کوئی بھی تفسیر کہیں بھی آپ کے سامنے تفسیر تفسیر جو غیرے روایت روایت سے ہٹ کر جو تفسیر کی جاتی ہے جو عام مفسرین کی تفسیر ہوتی ہے قرآن کی کوئی آدھے ہوئے آیت اٹھا لیں فخر رازی کو اٹھا لیں آلوسی کو اٹھا لیں زمانشری کو اٹھا لیں قرطبی کو اٹھا لیں شیعہ تفسیر انتفاصل کو اٹھا لیں تبرسی کو اٹھا لیں علامہ تبا تبای کو اٹھا لیں شیختوسی کو اٹھا لیں بہت سارے شیعہ سننی مفسری دو قسم کی تفسیر ہوتی ایک روایت کی شکل میں ہوتی ایک قرآن کے ظاہر کا ترجمہ کیا جاتا ہے اب وہاں پر شیعہ فخر رازی کو اٹھا لیجئے مثال کے طور پر کونسی آیت چلیں مثال بھی دیتے ہوں آپ کو آئے اسی طرح ساری قرآن کے اکثر قرآن کے آیات میں یہی حال ہے جو مثال کے طور پر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں جب فخر رازی نے اس آیت کو دیکھا فخر رازی نے کنم اٹھایا اور کہا کہ یہ آیت شاید نمبر ون یہ بیان کرنا چاہ رہی ہے نمبر ٹو شاید یہ بیان کرنے چاہ رہی ہے نمبر ٹری شاید روایت کا یعنی روایت نہیں فخر رازی کا کنام کیا ہے فخر رازی کا کنام دس احتمالات دیئے شاید آیت یہ بیان کر رہی ہے یہی فرق ہے خجت الاسلام اور خجت خدا کی درمیان خجت الاسلام شاید سے بیان کرتا ہے خجت خدا کبھی بھی شاید سے بیان نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ لوحے محقوس کو پڑھ رہا ہوتا ہے بس یہاں پر توجہ کیجئے گا یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے بھائی توجہ کیجئے گا کیا کہوں میں ابھی تک تو میں نے آپ جی خدمت میں ایک بات کہی تھی اب آئیے ایک تیسرا اسٹیپ پہ جاتے ہیں تیسرا اسٹیپ پہ جاتے ہیں ابھی تک میں نے کیا کہا دو تالے لگے تھے نا دو تالے لگے تھے کیا تھے دو تالے ایک متشابہ پر ایک قرآن کی ظاہر کے باطن پر ارے یہاں پر تو یہ ہے کہ قرآن کی ظاہر میں بھی ایک یہ چانس ہے یہ چانس ہے یہ چانس ہے اس کا مطلب یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ظاہر قرآن محکم آیت میں بھی سمجھنے میں تالے لگے رہے ہیں تو پھر کس طرح کلے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اب جملہ ملاحظہ فرمائیے گا پس یہ میری بات زمک شریف والی میں نے مثال کے طور پر میرے ذہن میں یہ مثال آ گئی ورنہ آپ کسی بھی مفصر کو اٹھا لیجئے کئی مقامات پر آیت شاید یہ بیان کرنے جا رہی ہے شاید یہ بیان خبہ کہ یہ ان کا انصاف ہے یہ نعوذب اللہ منزالک یہ ان کی میں توہین کروں اللہ مطلبہ تبائی کی توہین کروں نعوذب اللہ منزالک مفید شیخ توسی کی توہین کروں جن کی تفسیر اتبیان ہیں یا میں کسی علامت عبرسی کی مجموع بیان کی نعوذب اللہ منزالک علامت عبرسی کی توہین کروں نعوذب اللہ منزالک یہ انصاف ہے ان کا ہمارے ممبر والا حال نہیں ہے ان مفسرین کا کہ ٹھوک کر جو کہہ کہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے یہ انصاف ہے ان علماء کا کہ جب آیت کو اٹھا دیں تو کہتے کہ شاید آیت یہ بیان کر رہی ہے شاید آیت یہ بیان کر رہے ہیں انصاف کیا ہے اپنی جہالک کا اعلان کر رہے ہیں اپنی جہالک کا اعلان کرنا یہ انصاف چاہتا ہے اس کے لئے مردانگی چاہیے اس کے لئے جرد چاہیے کہ انسان عالم ہونے کے باوجود امامہ پہننے کے باوجود دین بیان کرنے والا بند کر پھر انسان اپنی جہالک کا اعلان کر رہے یہ ہے مردانگی یہ ہے بہادری یہ ہے مردانگی جو ہمارے فوقہ کا ہمیشہ سے تاریخ کر رہا ہے کہ حدیث شاید یہ بیان کرنے جاری ہے حدیث شاید یہ بیان کرنے جاری ہے اب آئیے آخری جملہ آپ کی خدم میں بیان کروں اس حدیث شریف کا تاکہ پتا چلے مقام آل محمد کا علم کس مقام پر ہے جو قرآن تبیانا لکل شئین ہے لا ردبم ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین ہر خوشکتر اپنے ذہنوں میں لے کر آجائیے ہر خوشکتر اپنے ذہنوں میں لے کر آجائیے تبیانا لکل شئین ہر شئے کو قرآن میں بیان کیا گیا لیکن میرا بچہ اور جوان پھر ایک جملہ کہہ دوں یہ ہمیں گلتے میں نہ ہو کہ کل جا کے ہم بھوننا شروع کر دیں قرآن کھول کر کہ کہا ہے کہ تبیانا لکل شئین ہر چیز کو بیان کیا تو میرے اور آپ کے لئے بیان کیا نہیں یہ ان اہل کے لئے بیان کیا آخری جملہ سکھ لیجئے امیر الممیر فرماتے ہیں کہ جب میں فیصلہ کروں گا اہل قرآن کا قرآن کے ذریعے سے تو حتی یقول القرآن یہاں تک کہ قرآن کہہ اٹھے گا کیا کہہ اٹھے گا صدق علی ما قذب علی صد کہہ رہے جھوٹ نہیں کہہ رہے وقت افتاکم بما انزل لہو فینا فییا کیا کہہ گا قرآن یہ کہہ اٹھے گا بھئی قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ذہن میں رکھئے گا آیات متشابہ ہے آیات محکمات کہ اس کے اندر جو کہ وہ بھواتین ہے سب کچھ موجود ہے جب مفسر آتا ہے تو شاید شاید کر کے بات کرتا ہے لیکن جب علی ابن ابی طالب آتا ہے اور قرآن سے فیصلہ کرتا ہے تو قرآن کیا اٹھتا ہے کیا کہ اہل قرآن علی نے میری کتاب سے میری کتاب سے فتوہ دیا کیا فتوہ دیا جو خدا نے میرے اندر رکھا تھا وہ بیان کیا جو خدا نے میرے اندر رکھا تھا بھائی جب ایک مولف کوئی آتھر کتاب لکھنے والا جب کتاب لکھ رہا ہوتا ہے کسی کو کیا مانو اس کے ذہن میں کیا ہے نہ نو وایتو علم اللہ ہم اللہ کے علم کا ذرف ہیں وہ آتھر وہ کتاب لکھنے والا کتاب لکھ رہا ہے اب پڑھنے والا پڑھ رہا ہے جیسے شاعری میں ہوتا ہے شاعری میں یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی شاعر نے شاعر شیر پڑھا اب مرضی ہے جس کا مزاج ہو شاعر کو اس شیر کی تشریح کر دیں مزاج ہو اس کی کوئی بات نہیں مگر تم کیا شاعر کے ذہن میں بیٹھے تھے تم کیا شاعر کے ذہن میں بیٹھے تھے کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ کتاب کا آتھر یہ کہنا چاہ رہا ہے لیکن یہ ہے علی ابن ابتالیب یہ ہے آل محمد علیہ السلام نہیں علی اللہ کے ذہن میں نہیں بیٹھا تھا خداون ابتال نے روایت کا جملہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کا ذرف ہے یعنی خدا کا سارا کا سارا علم ہم خداون ابتال نے ہمارے نفس کے اندر اتارا ہے ہمارے نفس کے اندر اتارا ہے نتیہ کیا ہوتا ہے نتیہ یہ ہوتا ہے کیا بنتا ہے نتیہ نتیہ یہ ہوتا ہے کہ اب خطا کا امکان نہیں ہو سکتا ہے خب اگر کوئی آل محمد کی خطہ کا احتمال دے تو ایسا ہے خدا کی خطہ کا انکان دینے والا کیونکہ جب سارا کا سارا علم بھئی معصوم کیسے بنتا ہے انسان علم سے بنتا ہے نا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میں خبر دوں علم غیب کی خبر ہے مجھے تو نہیں معلوم اب میں علم غیب کی خبر دوں اس دیوار کے پیچھے یہ ہے اب میرے پاس اگر علم غیب خداوند مطال نے عطا کیا ہو تو میں خبر دوں گا اس کے پیچھے کیا ہے آل محمد علی مسلم کے پاس سارا کا سارا وہ علم جو خداوند مطال کے پاس موجود ہے وہ آل محمد ظرف کے عنوان سے آل محمد کے پاس موجود ہیں اگر یہاں پر آل محمد کا علم اگر خطا کر گیا تو خدا کا علم خطا کر گیا خدا کا علم خطا کر گیا لہذا آل محمد لہذا وہ جملہ جو چھڑے امام کا کلاب کی خدا میں نے بیان کیا کیا کہا چھڑے امام نے لوکردو بین موسیٰ و الخضر اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان ہوتا تو انباتوہما تو موسیٰ اور خضر کو میں بتا دیتا کیا بتا دیتا انی عالم منہما میں ان دونوں سے زیادہ عالم ہوں میں ان دونوں سے زیادہ عالم ہوں کیوں لہنہو اوتیا لہنہما اوتیا ماں مزار اس لیکن ان کو پاس کا علمتہ کیا گیا اور ہمیں پاس کا اور مستقبل سارا کا سارا عمتہ کیا گیا ایک درود پردے محمد و آل محمد پر آپ کی خدمت میں اس حدیث سکلین کو میں مکمل کر دوں حدیث سکلین کیا کہلی ہی حدیث سکلین یا ایک درود پردے محمد و آل محمد پر اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے خوب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا گمراہی ہے دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں خدا نے قرآن کیوں بھیجا انبیاء کیوں بھیجے رسول کو کیوں بھیجا دین کیوں بھیجا ہدایت کے لئے بھیجا خوب آل محمد علیہ السلام سے تمسک جس طرح قرآن بھیجنا تاکہ ہماری ہدایت کے ازباب فراہم ہو جائے اسی طرح جس طرح قرآن کو بھیجا تاکہ ہماری ہدایت کیا ازباب فراہم ہو جائے آل محمد علیہ السلام سے تمسک کے بارے میں یہ حدیث سخلین بتاتی جس کے بارے میں انہیں کی خدمت میں عرض کیا پس توجہ کیجئے گا یہاں پر آخری میں ایک جملے کی وضار کر دو فخر رازی کا جملہ نہیں ابن حجر مکی کا جملہ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا انی تاریخوں فیقمو سخن کتاب اللہ ہیں و اترتی ان تمسکتوں اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا اپسنل نہیں ہے کسی ایک سے کرنے نہیں ہدایت ایک صورت میں ہی حاصل ہے وہ کیا ہے جب دونوں سے تمسک ہو دونوں سے تمسک ہو ایک سے تمسک کافی نہیں ہے کافی نہیں کافی نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں فائدہ نہیں ملے گا نہیں بابا ہدایت اور گمراہی کا مسئلہ ہے ہدایت اور گمراہی کا لن تذلو بعدی پس دونوں سے تمسک ضروری ہے اس کی بات کا جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ارشاہت فرماتے ہیں لن یفترقہ سمجھ میں آگیا واضح ہو گیا کہ قرآن اور اہلِ بیت میں جدائی نہیں اس کی وزاد ہو گئی لن یفترقہ حتیٰ توجہ کی جگہ یہاں سے ابن حجرِ مکی اس حدیث سے استفادہ کرتے ہیں بارک اللہ ابن حجرِ مکی ابن حجرِ مکی بارک اللہ میں یہ تو نہیں کر سکتے کہ تمہیں ہدایت دے اب تو تمہیں دنیا سے چلے گئے شاید اسے تفسیر کرنے کے سے تمہیں ہدایت مل کوئی ہو تو مجھے نہیں معلوم ہے لیکن بارک اللہ بہت خوبصورت تشریح کی کیا کی لن یفترقہ حتی یردہ علیہ وآلہ کہ قرآن اور اہلِ بیت میں کبھی بھی جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ توجہ کی جگہ یہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور اہلِ بیت مجھ سے حوزِ کاؤسر پر آ کر ملیں گے فخرِ ابن حجرِ مکی یہ کہتے ہیں پس اس حدیث کے ٹکڑے سے پتا چلتا ہے کہ رسول کے جانے کے بعد قیامت تک نہیں قیامت تک نہیں حوزِ کاؤسر تک کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے روحِ زمین پر جو آلِ محمد کا فرد ہو لہذا توجہ کیجئے کہ کسرت کے ساتھ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کسرت کے ساتھ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کیا کہ زمین ان الارض لا تخلو ان خجت اللہ زمین خجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہے توجہ کیجئے کہ میرا بچہ خجت خدا سے خالی نہیں ہے خجت اسلام سے نہیں کہا ہمارا بچہ یہ فقہہ علماء سلام ہیں ہمارا ان پر سلام میں بڑی خدمت کی ہے میں وہ میرے اس دفاع پر سوفی صدی یقین ہے مجھے راضی ہیں سوفی صدی راضی ہے میرے اس دفاع پر پس توجہ کیجئے حدیث نے کیا کہا ان الارض لا تخلو من حجت اللہ کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی ہے اگر حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین لمحے پر بھی باقی نہیں رہ سکتی ہے لمحے پر بھی باقی نہیں رہ سکتی ہے پس آپ نے توجہ فرمایا کہ یہ حدیث سخلین اس حدیث سخلین ثابت ہوا اب یہ کیسے کہا مولانا یہ تو آپ نے کیسے ایسی ہوا میں لگا دی اسمت ثابت ہوگی تو بلائے بھی ثابت ہوگی آپ کو حق کے یہ بات کرنے کی کیونکہ میں نے اس کی وضاحت نہیں دیئے کہ کس طرح اگر اسمت ثابت ہو جائے دیکھیں کیوں بالاخر اتنا زور لگایا جا رہا ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس کی تشریح اپنے مقام برگوں گا آپ کی خطبت میں کیوں زور لگایا جا رہا ہے کس بات پر آیت اتھیر اسمت اہل بیت پر دلالت نہیں کرتی ہے ثابت نہیں ہوتا ہے کبھی اہل بیت کے لفت کو ہٹایا جائے کبھی یزہب اللہ انکم الرجسہ میں آ کر اشغال کیا جائے کبھی ارادہ الہی میں آ کر کیوں اتنا خون پسینائی کیا کیا بالاخر ہر درمی کی دلیل کیا ہے ہر درمی کی دلیل کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کبھی اہل بیت ڈه آرے ہیں مثلا معصوم تھے وہ لوگ کہتے ہیں نہیں تھے بھئے ہم نے تو نہیں کہا علی ویلی ہیں ابھی تو ہم نے نہیں کہا نا ابھی تو ہم عصمت کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو لیے کہا علی ولی اللہ بلا فصل بھئے اختلاف تو اس ہیارہ پر ہے نا کہ آیا علی ابن blade بلا فصل خلیفہ ہے یا نہیں یہ ڈیبیٹ اس میں ہے ابھی تو ہم آپے بات ہی نہیں کر رہے ہیں ابھی تم بحث کریں اہل البیت آیا یا معصوم ہے یا معصوم نہیں نہیں بہت خوشیار ہیں جانتے ہیں جب عثمت ثابت ہو گئی تو عہدہ الہی ثابت ہو جائے گا پس رسول نے آخر وقت میں کیا کہا ایتونی برکتابین و دواتین میں رہا کتاب و دوات نہیں کروں رسول کیا لکھنا چاہتے تھے یہی لکھنا چاہتے تھے لیکن بس خاندان آل محمد خاندان آل محمد کی مصیبت کا پہلا دن تھا یہ یہ پہلا دن تھا اگرچہ شاید تاریخ اعتبار سے درست نہ ہو لیکن بس آل محمد کی مصیبت کے یہ وہ اوائل دن تھے یہ ابتدائی دن تھے کہ کبھی رسول کو شہید کرنے کی کوشش کیا ہے یہ آل محمد کی مصیبت کے یہ وہ ایام ہے جس کے بعد آپ مسائب سنتے رہتے ہیں بس یہاں رسول کی آنکھیں بند ہوئی اور جلدی لکھنیاں لے کر آگئے اللہ اللہ کس دروازے پر کس دروازے پر جلدی لکھنیاں دے کر آئے اس دروازے پر کہ آئے جہاں رسول آتے تھے اور آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ اے اہل بیت نبوہ تم پر سلام ہو صبح شام آٹھ مہینے یا چھ مہینے یہاں پر آ کر آپ سلام کیا کرتے تھے اللہ اللہ آل محمد کی مصیبت کے ایام شروع ہو گئے آل محمد کی مصیبت کے ایام شروع ہو گئے اور بس ازاداروں ایک ست ہجری کے شام آ گئی ایک ست ہجری کے سفر کے ایام شروع ہو گئے ہائے خاندان آل محمد کی بیویوں کو علی و فاطمہ رسول کی بیٹیوں کو اللہ اللہ ذرا تصبر میں لے کر آئیے علی کی بیٹی ہے فاطمہ کی بیٹیا ہے خاندان عصمت و طہارت ہے ذرا تصبر میں لے کر آئیے دیمت نہ ہو چادر ہے ہاتھوں کو پسے گندر باندھا گیا ہے اللہ اللہ نامحرموں کا مجمع ہے آل محمد کو شام میں داخل کیا جا رہا ہے ساگر ساگھ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب میں شام میں داخل ہوا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا شہر شام کو سجایا گیا مجھے بتایا گیا بابو ساگھ سے انہیں ازیروں کو لایا جا رہا ہے ایک مرتبہ رسول کا ساہبی ہے کہاں ایک مرتبہ حسین کا سر دیکھا نوکے نیزہ پہ بلد کیا گیا اکباس ابن حلی کا سر دیکھا نوکے نیزہ پہ بلد کیا گیا ایک مرتبہ مختلف روایات ملتی ہے ایک مرتبہ ایک بیوی کے قریب گیا اپنی نگاہوں کو جھکا دیا قلب پر سوال کیا اے بیوی کوئی آجت ہے کوئی خواہش ہے بیوی نے دو خواہش کا مطالبہ کیا بیوی نے کہا پہنی خواہش یہ ہے اس ہائے نیزہ پردار سے کہو یہ ذرا پڑے ہٹ جائے یہ ذرا دور ہو جائے تاکہ نامحرموں کی بگا ہمارے سروں پہ نہ پڑے اور احسار خدا تجھے جزائے خیم نے احسار دوسری آجت یہ ہے اگر کئی سے کوئی کپڑے کا بندبہ سو سکے ہم اپنے سروں کو چھپا سکے بس ازاداروں ایک مرتبہ ساہل نے اپنے آبابہ کھولا ککڑے ککڑے کیا بیویوں کو تقسیم کیا ہائے روایتیں تو پیادے ہی گیا لیکن بعض شرائن سے پتا چلتے ہیں ہائے نیزہ پردار ان عصیروں کے سرو پر کھڑے ہیں علیچم سرو پر چادروں کو دیتا ہوگا نیزوں سے بیویوں کی چادروں کو دینا ہوگا ساہل دن ساں کہتے ہیں میرے ساتھ ایک نصرانی ایک عیسائی خدا نے اسے ہدایت دی اپنے لباس تنوار رکھے ہوئے جب آل محمد کی غربت کو دیکھا تنوار کو نکالا یزیدی سپائی پر حملہ کیا کچھ ان کو جان و فاصل کیا ایک مرتبہ یہ نصرانی شہید ہو گیا جناب اپنے کنزوں گے کانوں تک آواز پہنچی سوال گیا یہ شور و غل کی وجہ گیا ہے بتایا گیا ایک مرتبہ بیویوں میں کنزوں گا دل پر آیا ارے خیر ہماری غربت کو دیکھیں ہماری نصران کو بہت جن یہ جو امت رسول کے دامے تھا ہمارے شہدہ کو قدل گیا ہمارے عزیزوں کو قدل گیا حبی بغناء چادر نامِ ربوں کے بس اے عالم اللہ ظلم و ایم قلبی انقلبون بارِ اللہ ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما خدا اندر تو یہ واسطہ حضرت محمد و حال محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس مومنات کل مومنات متزمی تمام مومنات کی تمام جائز حضار کو پورا فرما جو مومن و انات پریشان حال روزیر اس کی مشکلات میں گرفتا ہے بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھرے میں مسائل سہلاب زادان کی جو مشکلات ہیں حاضر مجلس مومن و انات کی مشکلات منتزمین کی مشکلات خدا اندر بحق محمد و عالم محمد بحق زینب کبرہ امم کلسوم خدا اندر تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و عالم محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مومن و انات تمام سہلاب زادان کی مشکلات کو دور فرما خدا اندر کے واسطہ دیتے ہیں محمد و عالم محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں حاضر مجلس مومن و انات کے مرہومین منتزمین کے مرہومین کل مرہوم مومن و انات کی مخدرت فرما جوار ماثومین میں جگہ عطا فرما خدا اندر اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انسان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں